بھارتی وزیر خارجہ اگر کر چکا ہے جبکہ مسئلہ کشمیر سیکورٹی کونسل اور ہیومن رائٹس کونسل میں بھی زیر بحث آ چکا ہے شام حمود قریشی نے کہا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم اوائیسی بھی مسئلہ کشمیر پر اپنا موقف دے چکی ہے انہوں نے کہا کہ اب دنیا کو مسئلہ کشمیر سے اگاہ کرنا ہوگا انہوں نے سوال کیا کہ کیا مقبضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دنیا خاموش رہے گی مقبضہ کشمیر میں کرفیو کو اٹھالیس دن ہو چکے ہیں اور معلومات زندگی مفلوج ہیں ہندوستان اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے خطے کے معاملات کو ادم استقام کا شکار کر رہا ہے شام حمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے سات روزہ دورہ امریکہ کا بنیادی مقصد مقبضہ جمع کشمیر میں جاری بھارتی مظالم سے دنیا کو اگاہ کرنا ہے وزیراعظم اقوام محتیدہ چینل اسمبلی کے اجلاس کے دوران مختلف ممالک سربراہان سے ملاقات کریں گے تنگ ٹینکس کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی وزیر خارجہ مخبوم شام حمود قریشی نے نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ روزہ دورہ امریکہ کا بنیادی مقصد جمعہ کشمیر کا معاملہ ہوگا جبکہ شام حمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ میں بھارتی وزیر خارجہ سے نہیں ملنا چاہتا کہ جب تک وہ کشمیر میں ظلم و ستم بند نہ کرتے